حضرت مسیح کے الفاظ کیا تھے؟ تھے یا نہیں بارہ انجیل میں یہ ہیں اور میں جو بات ارز کر رہا ہوں یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہیں مقام دعوت کے دوران یہی طرز عمل صحیح ہے اور یہی طرز عمل محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ یوں کو تلقین فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو ہے انجیل کے وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے باہن بھی پیش کر دو اگر کوئی تمہارا چوہا لینا چاہے نالش کر کے تو تم اس کو کرتا بھی اتار کے دے دو اگر کوئی تمہیں بیگار میں ایک کوس لے کے جانا چاہے تم دو کوس اس کے ساتھ جاؤ اس پر کہا گیا کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے یقیناً قانون کے اعتبار سے غیر فطری ہے دعوت کے اعتبار سے یہ لازمی ہے یہی دعوت کا یہی قانون ہے جو بارہ برس تک مکہ میں محمد الرسول اللہ نے نافذ کیا صحابہ کو کیا حکم تھا؟ تمہیں کتنا ہی مارا جائے؟ تم جواب میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے نو ریزیسٹنس نو ریٹیلییشن ریزیسٹنس تو ہے پیسیو ریزیسٹنس ریزیسٹنس کیا ہے؟ کہ پیچھے مت ہٹنا وہ سارا دباؤ کیوں دے رہے تھے؟ کہ تم اپنا تعلق منقطع کرو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تم توحید کو چھوڑو اپنے آبائی دین میں آؤ اسی کے لیے پریشنائز کر رہے تھے نا حضرت بلال کو مار رہا ہے امیہ ابن خلف حضرت خباب بن العرط رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے ہوئے انگاریں زمین میں بچھا کر اور اس کے اوپر ننگی پیٹ لٹا دیا گیا آپ ذرا تصور کیجئے ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ دہکتے ہوئے انگاریں بچھائے جا رہے ہیں یہ میرے لئے تیار کیے جا رہے ہیں اور پھر حکم لیا جاتا ہے کرتہ اتار دو کرتہ اتار دیتا ہے لیٹ جاؤ لیٹ جاتا ہے کیوں؟ اتنی بات ہے یہ تو اسے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے اس کے در طاقت بہت آ جاتی ہے اسے نظر آ رہا ہو کہ مجھے تو بھون دیں گے کباب بنا دیں گے تو اگر اسے اجازت تو دو چار کو مار کر مرے گا اجازت نہیں محمد نے ہاتھ باندھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہیں ہاتھ اٹھانے کے یہ بعد میں سورہ نساء میں یہ الفاظ نازل ہوئے کہ اے مسلمانوں ایک زمانہ یہ تھا کہ تمہیں حکمتہ کفو اے دیاکم اپنے ہاتھ بندے رکھو you are not allowed to retaliate ڈٹے رہو جمع رہو کھڑے رہو صبر کرو جھیلو برداشت کرو پیچھے نہ ہٹنا نہ محمد کے دامنس کو چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم نہ توہید کا دامن چھوڑنا لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں بتائیے کہاں گے یا قانون قانون تو یہ ہے کہ بذلالو لیکن وہ قانون تو اس وقت نافذ ہوگا جب انقلاب آ جائے گا اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تب آئے گا نا قانون ابھی مرحلہ ہے انقلابی عمل کا ابھی تو انقلاب لانا ہے اسلامی حکومت قائم کرنی ہے اس پروسس کے تقاضے کچھ اور ہے اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ پیسیو ریزسٹنس کا ہے سبر کا